حضرات اکرامی وقار موزز ملت اسلامیہ دیکھئے یہ صحابہ اکرام کی شان و عظمت میں اسم حفل پاک کا نقاد ہے صحابہ اکرام صحابی وہ خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں جو اپنی خلی ہوئی آنکھوں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے صحبت پائے اور حالت ایمان میں پائے اس پر قائم رہے تو اس کا مقام اس کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ بعد والے کتنی بھی عبادت ریاضت کر لے ان کے مقام ان کے مرتبے کو چھو نہیں سکتے جان سے دل سے روح سے ٹوٹ کر جن شخصیتوں نے جن بابقار ہستیوں نے حضور سے محبت کیا انہیں صحابی کہتے ہیں یہ وہ بابقار لوگ ہیں ایک بات ذہن نشی رکھیے گا صحابی عمل سے نہیں بنتا بندہ عمل سے ولی بن جاؤ گئے اب پریزگار بن جاؤ گے متقی مہنت کرو گے کتابیں پڑھو گے عارب بن جاؤ گے عارب بن سکتے ہو غوث بن سکتے ہو قطب بن سکتے ہو لیکن صحابی بننے میں عمل کا دخل نہیں ہے صحابی بننے میں عمل کا دخل نہیں ہے اس لیے اگر صحابہ کے بابین کچھ فروعی مسائل کے اقتلافات ہو تو امت کو یہ حق نہیں بنتا کہ ان پر تنز بنے کرے کیونکہ صحابی بندہ عمل سے بنتا ہی نہیں ہے توجہ چاہتا ہے صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں ہے صحابی بنتا کیسے ہے صحابی بننے کے لیے عمل نہیں ہے صحابی نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے نظر مصطفیٰ سے بنتا ہے باہ 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 کیا کہنے بہت اچھا اگر اب کسی صحابی میں آپ نقص تلاش کرتے ہو تقین جانو آپ نگاہ نبوت کے فیض میں کمی تلاش کرتے ہیں وہ نگاہ نبوت جس نگاہ پاک کی شان کا عالم یہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ حلایت میں حاضرین عدب کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں اولادِ غوثِ عاظم شہزادِ غوثِ عاظم پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعہ صوفیہ ملت صید نصر ویان صاحب قبلہ کی آمد ورئیے نعرہ لگائیں بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت مشایخِ اہلِ سنت آمدِ آلِ رسول آمدِ آلِ رسول اولادِ غوثِ عاظم جشنِ مدحِ صحابہ سرکارِ دعالم کانفرنس نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حاضرین بیٹھ جائیں عدب اور اترام کے ساتھ میں بیٹھیں دیکھیں پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت اولادِ غوثِ عاظم شہزادِ غوثِ عاظم حضرت سید نصر میاں صاحبِ اللہ مدزلالی و نورانی کی آمد آمد ہو چکی ہے صاحبِ سجادہ خان کا ہے آلیہ باسطیہ کلندریہ دمگلہ شریف کی آمد آمد ہے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے عدب کے ساتھ میں میاں حضور کے نورانی چہرے کی ازارت کریں اور حضرتِ اللامہ شاہ مولانا شہادت صاحبِ قبلہ نظامی کی خفرت گفتگو کو آپ سنیں ماشاءاللہ دیکھئے ہمارے آپ کے ماں بین آلِ رسول گلے گلزار بطول پیرِ طریقت لائے کے صد احترام محترم المقام حضور سیدی سید نصر میاں صاحب قبلہ دامت برکات ملالیہ والقدسیہ کی آمد آمد ہوئی جن کے جمالِ جہارہ کی زیارت سے ہم اور آپ فیضیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی اپنے حبیب کے آل کی اصحاب کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے تو صحابہ اکرام کی میں بات کر رہا تھا میں توجہ چاہتا ہوں صحابی وہ کچھ نصیب انسان ہیں سرکارِ عالی حضرت امام اہل سنت فازلِ بریلوی رضی اللہ صحابہ اکرام کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں جس مسلمہ نے دیکھا انہیں ایک نظر جس مسلمہ نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام کیونکہ صحابی حضور کی نظر سے بنا ہے بندہ کہا جس مسلمہ نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام اور وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا ایک مقام پر کہتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے اور جانو دل تیرے قدم پر وارے کیا نصیبے ہیں تیرے آروں کے اور صدق و عدل و کرم و حمت میں صدق و عدل و کرم و حمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے پھر کہتے ہیں جناب بنے گی محبانے چار یار کی قبر جناب بنے گی محبانے چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے توجہ چاہتا ہوں حضرت کے قرآن شریف کی متعدد آیتیں متعدد احادیث پاک صحابہ اکرام کی شان عظمت کو بیان کر رہی اتنا جانے ہر صحابی جنتی ہیں یہ ہم نہیں خود اللہ کہہ رہا قرآن نے وعدہ کر لیا وَقُلْ لَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ تو اب ان کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہو ہر صحابی کو ہم اچھائی سے بھلائی سے یاد کریں ہاں صحابہ کے مابین درجات ہے درجات صحابہ کے مابین تو نبیوں کے مابین بھی درجات ہے اللہ نے اپنے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا بعض وہ ہیں جن سے کلام فرمایا بعض وہ ہیں جن کے خوب درجے بلنگ فرمائے بعض کو بعض پر فضیلت ہے تمام نبیوں میں بعض کو بعض پر جن کو فضیلت حاصل ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو افضل ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے خلیل اللہ سے بھی جو افضل ہے جن کے درجے خوب پلند ہیں وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول سبحان اللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ اللہ کی بہت اچھا سبحان اللہ لیکن ہر نبی شان والے ہیں ہر نبی شان والے ہیں نبی کا مقام نبی کی عظمت وہ معصوم ہے ان کی شان بڑی ہے اسی طرح حضور کے صحابہ میں آقا فرماتے اصحابی کن مجوم فبعیہی میں اقتدائی تم احتدائی تم عقیدہ گھر میں نہ بناو بیٹھ کر عقیدہ قرآن سلو حدیث سلو کیونکہ بروز قیامت اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ لے کر جائیں گے تو اسی کے مابین ہمارے بیچ فیصلہ ہونے والا ہے جس کا عقیدہ حق ہوگا اس کے لیے باعث نجات ہے اس لیے ہمارا عقیدہ بے ایک نیک ایک مسلمان کی توہین جائز نہیں ہے عام مسلمان کی توہین جائز نہیں ہے کہ آپ ممبر پر کھڑے ہو کر اسے رسوا کریں اس کے عیب جو ہی کریں یہاں تک کہ اگر وہ عیب دار ہو پھر بھی اس کا عیب بیان کرنا ہے چرم ہے پوچھیں یہ علماء بیٹھے ہیں میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی اگر کوئی اس محفیل میں بے نمازی بیٹھا ہے تو ہم اس کو کھڑا کر کے بے نمازی کہہ کر رسوا نہیں کر سکتے کیونکہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے اور گناہ کا اعلان یہ دہرا گناہ ہے ہم کسی کا گناہ اجاگر کرنے نہیں آئے ہمارا دین آئے پر پردہ ڈالنے کی بات ہے کیا کہنے بہت اچھا واہ 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 اگر بندہ عبدار ہو تو پردہ ڈالنے کا حکم ہے وہ صحابی رسول وہ صحابہ اکرام حضور کی صحبت کی برکت سے جن کا ظاہر بھی پاک ہو چکا تھا باتن بھی پاک ہو چکا تھا جن کی چلوت بھی روشن تھی جن کی خلوت بھی روشن تھی جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے جن سے رسول اللہ راضی ہو چکے ہیں ہماری اتنی بسات کی ہم ان کے خلاف نہ پوشائی کریں یہ اپنی تباہی ہے اس لئے میرے آقا نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لانت ہو ہر صحابی کو اگر کوئی صحابی اگرچہ قرآن و حدیث شریف میں تاریخ کے کتابوں میں کوئی ایسا صحابی ہے اس کی فضیلت کچھ ظاہر نہیں سی بتنا صحابی تھے یہ حضور کا صحابی ہے تو وہ تمام اولیاء گوز قدوب اپتال سے توجہ چاہتا ہوں ہمیں ذنہازی رکھیں صحابہ میں بعض کو بعض پر فضیلت ہے بچپن سے جمعہ کا خطبہ سنتے چلے آ رہے ہیں یہ عقیدہ حق ہے ہم سب کے امام امام آزم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا اہل سنت کونے تو آپ کہتے فضیلت الشیخین حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق آزم کو افضل ماننا اور پھر موزوں کے مسح پر جو موزہ پہنے جاتا چمڑے کا اس پر اختلاف رہا تو آپ نے کہا اہل سنت موزے کے مسح کو جائز سمجھتے ہیں اور پھر کہا حب الخطنین فضیلت الشیخین حب الخطنین مسح الخفین فرماتے ہیں ابو بکر و عمر کو افضل ماننا عثمان علی سے محبت کرنا جناب انے گی محبت بانے چار یار کی قبر ہے جو اپنے سینے میں یہ چار بھاگ لے گئے یہ چار یار ہیں یہ ترتیب ہیں ہمارے ہاں صدیقِ اکبر عمر فاروقِ آدم عثمانِ گنی مولا علی اسی ترتیب پر ہمیں قائم رہنا ہے اور یہ ترتیب خود صحابہ اکرام دے رہے ہیں خود حضرتِ مولا علی دے رہے ہیں آپ دیکھیں امام جلال الدین سیوتی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں اور وہ کوٹ کر رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا مولاِ کائنات سے اببا جان سب سے افضل کون ہے مولا علی ہے مولاِ کائنات ہے جن کی شان بڑی ہے مقام بڑا ہے عظمت بڑی ہے نام بڑا ہے علی علی کہنے والے ولی ہو جاتے ہیں لیکن علی علی کہنے والے وہی ولی ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر علی علی ہو دل میں ابو بکر ہو روح میں عمر ہو جگر میں اسمان ہو پھر کہو علی علی پھرکتے ٹوٹ کر برسائے ہیں با 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 کیا کہنے ہیں بہت اچھا سبحان اللہ سمجھ رہے جیسے مولا علی مشکل کشاپ نے بیٹے سے کہہ رہے پوچھا اببا جان سب سے افضل کون ہے تو کہا بیٹے ابو بکر صدیق ہیں کہا بابا جان پھر کون کہا عمر فاروق اعظم ہے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے گمان ہوا میں پھر پوچھوں گا کی پھر کون تو حضرت عثمان غنی کا نام لیں گے اس لئے میں نے کہا بابا جان پھر تو آپ ہوں گے تو کہا بیٹا کیا پوچھ رہے ہو میں تو عام مسلمانوں سے ہوں یہ تو آپ کی توازو تھی تو حضرت اقرامی وقار یہ فیصلہ خود حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں مولا کائنات نے دے دیا علوی وہ ہے حسنی وہ ہے حسینی وہ ہے جو اسی یقیدے پر قائم آئے اور ایک مسئلہ آج کل چلا ہوا ہے کہ خلافت ولایت روحانیت آپ دیکھیں مولا کائنات امام الاولیاء ہیں چودہ سو برس سے جو متفقہ عقیدہ بزرگوں کا ہیں مولا کائنات جو بھی ولی بنے گا قیامت تک گوہ سے پاک گریم نواز محبوب الہی وارث دیوہ بابا فرید سابر کلیت آلہ حضرت مجاہد ملت حافظ ملت سرکار منور علی شاہ حضور سرکار باسط علی شاہ خلندر رحمت اللہ تمام مشاہد اس سب کی ولایت حضرت مولا علی مشکل کشاہ کے در سے آپ امام الاولیاء ہیں مولا ہے مولا مولا کائنات ہیں لیکن اب یہ کہنا کہ مولا کائنات سے ولایت صدیق اکبر نے لیا مولا کائنات سے ولایت فاروق اعظم نے لیا تو آپ خود بتائیں کہ جن ہستیوں کا تعلق براہ راست حضور سید آدم سوڑے بہت خود یہ نہ عقل قبول کرتی ہے نہ ذہن قبول کرتا ہے بعد کے جو اولیاء ہیں سب کے امام علی ہیں اور علی سے پہلے جو صحابی ہیں ان کے امام رسول اللہ کی ساتھ بہت خود سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے ہاں ایک سشتم ہے ہمارے ہاں محبت ہے اس لیے اس کا خیال لگیے گا ہر معاملات میں حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے تو ولایت میں افضل ہے روحانیت میں افضل ہے صداقت میں افضل ہے عبادت میں افضل ہے ایمان لانے میں افضل ہے اسلام قبول کرنے میں افضل ہے عشق میں افضل ہے خواب میں افضل ہے حسیت میں افضل ہے اور یہی نہیں بلکہ قیامت کا دن بھی وہی آگے یہ حضور کا فرمان ہے یہ فرمان مصطفی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم یہ ٹل نہیں سکتا ہے صحابی رسول حضرت ابو دردہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے چل رہے ہیں بھیڑ بھار تو آگے بزرگوں کے آگے نہیں چلنا چاہیے ان سے پیچھے رہنا چاہیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ آگے ہو گئے حضور نے دیکھا تو تکلیف پہنچی اور کہا ابو دردہ ادھر آؤ کہا اللہ اور اس کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی ابو بکر کے آگے چلے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کی صداقت عظمت فضیلت پر اتنا فوکس کیوں جواب آیا کیوں نہ فوکس ہو جب پورا مکہ مجھ پر پتھر پھیک رہا تھا تو ابو بکر اپنے سینے پر روح کر میری حفاظت کر رہا تھا جسرکار صدیق اکبر کی ذات میں توجہ چاہتا ہوں میں آپ سے ایک بات پوچھوں توجہ چاہتا ہوں سیئی صاحب کی بلائیں اگر کوئی آدمی ایک زمین خریدے اور اپنی زمین خرید کر اس پر مسجد بنا دے ہوگی لیکن جب بات آئے گی تو کہی جائے گی یہ زمین فلا نے وقف کی تھی مسجد کی زمین وہاں لوگ عبادت کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں قیامت تک وہ زمین فلا کی ہے وہاں مسجد بنی ہے بات یہی ہوگی نا توجہ ہے آپ زہن حاضر ہے آپ کا ایک نقطہ ہے اسے زہن نشی رکھیں مدینہ منغورہ میں جو مسجد نبوی شریف ہے جو مسجد نبوی شریف ہے اس مسجد کی قیمت کس نے ادا کیا تھی بولے بولے حضرت ابو بکر صدیق نے جہاں حضور کا روزہ بنا ہے وہ بھی زمین کا حصہ تھا اس کی بھی قیمت سرکار صدیق اکبر نے ادا کیا تھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجد نبوی وہ مسجد ہے مسجد نبوی وہ مسجد جہاں کی ایک نیکی پچاس ہزار کے برابر ہے بھائی سیٹی کم کرو مائک کی ایک نیکی پچاس ہزار کے برابر ہے مسجد نبوی وہ جنگہ ہے جہاں ریاض الجنہ ہے جہاں ستون عائشہ ہے عبیل و بابا ہے ستون وفود ہے ستون حرس ہے ستون سریر ہے ستون تحجد ہے ستون جبریل ہے مسجد نبوی میں ایک حصہ وہ جنگہ ہے فرمایا مابینہ بیتی وممبری میرے روزیں میرے منبر کی بیچ کیا جو حصہ ہے زمین کا یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہو لوگ ابو بکر کی نیکیوں کو ناپنے چلے ہیں حضور نے فرمایا ہے آقا کریم علیہ السلام نے پوری امت کا ایمان ایک پڑھ لے پر ابو بکر کا ایمان ایک پڑھ لے پر پوری امت کا ایمان ایک پڑھ لے پر ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پڑھ لے پر اور ایک موقع پر ایک بات اور آگئی جب آقا نے ارشاد فرمایا تھا سیدہ عیشہ نے کہا یا رسول اللہ آسمان کے تاروں کے برابر ہے کسی کے پاس نے کیا آسمان کے تاروں کے برابر ہے کسی کے پاس نے کیا تو جواب آیا ہاں میرے عمر کے پاس ہے سیدہ نے کہا میں نے سوچا تھا میرے بابا کا نام آئے گا کہا عمر کے پاس تو کہا یا رسول اللہ پھر میرے والد کی نیکیہ کدھر گئی ابو بکر صدیق کی نیکیاں تو کہا ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے اب وہ ایک نیکی کون سی تھی مفسرین نے اس پر باتیں کیا ابو بکر صدیق کی وہ ایک نیکی کون سی ہے جو عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں پر بھاری ہے عمر فاروق اعظم کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے شیطان جسے دیکھ کر راستہ بدل دے اسے عمر کہتے ہیں کندے پر پوری لات کر بھونکوں کے گھر رات کی تاریکی میں جو پہنچائے اس بائیس لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کرنے والے حاکم کا نام عمر فاروق اعظم نبیوں جیسے چال دھال اصاف جس کے ہو اسے عمر کہتے ہیں ایک وقت تھا ایمان لانے سے پہلے جب آپ شام پہنچے تھے تجارت کے لیے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اس وقت شام سے آنے کے بعد دوبارہ کبھی شام کی طرف آپ نہیں گئے لیکن جب آپ خلیفہ بنے شام فتح ہو گیا تو شام کی زمین پر پھر آپ جائزہ لینے کے لیے پہنچیں چلتے 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 دیکھا کچھ لوگوں کے اونٹ بندے ہیں اسلام غالب ہو چکا ہے اسلام غالب ہو چکا ہے اللہ کے دین کے مطابق اللہ کی فرمان کے مطابق ہوا اللذی ارسل رسولہ بِلْحُدَا بَطِينِ الْحَقْحَقْ لَوْجْحِرَهُ وَلَدْدِينَ كُلِّي وعدہ اللہ کا رحم حبوب اس دین کو ہم غالب کر دیں گے شام فتح ہو چکا ایران فتح ہو چکا مدائن فتح ہو چکا فلسطین فتح ہو چکا بیت المقدس فتح ہو چکا آج ہر طرف ہر گھر میں صرف ایک نام ہے عمر 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 یہی صدا ہے یہی آواز ہے آج یہی آواز ہے تو جائزہ لینے پہنچے جب گئے دروازے پر تو لوگوں کے اونٹ کو دیکھتے گئے تو اچانک ایک اونٹ پر نگاہ پڑی ایک اونٹ پر دور سے سن لیں اس تاریخ کو ایک اونٹ پر نگاہ پڑی تو آپ نے کہا یہ اونٹ کس کا ہے تو لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا ہے کہا بلاؤ عبداللہ کو عبداللہ جب سنتے امیر المومنین آگئے میرے والد تو دورتے ہوئی آئے کہا بابا جان آپ نے مجھے عاد فرمایا کہا یہ بتاؤ سب کے اونٹ کمزور ہیں تمہارا اونٹ اتنا فربا کیسے تمہارا اونٹ اتنا زیادہ مضبوط کیسے ہے طاقتور کیسے ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میرے نام کا فائدہ اٹھا رہے ہوں امیر المومنین کا بیٹا ہے عبداللہ اس لیے اس کے اونٹ کو چارہ لوگ زیادہ دیتے ہوں اس کو زیادہ کھانا پینا دیتے ہوں اس کے اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہوں کہا بابا جان ایسی بات نہیں ہے میں جب آ رہا تھا تو میں نے اپنے پیسے کے دو اونٹ خریدے تھے جو اونٹ میں نے خریدا تھا اور اب میں اسے فروغ کرنا چاہتا ہوں اسے بیچنا چاہتا ہوں تو کہا کتنے میں خریدے تھے کہا حضور اتنا تھا کہا فروغ کرنے کا کتنے کا ارادہ ہے کہا حضور اتنے کا ارادہ ہے کہا کہ یہ جانور جب اتنے پیسے میں خریدے تھے تو اتنی جلدی اتنا فربا اونٹ اتنے پیسے کو نہیں مل جائے گا ضرور تمہارے اونٹوں کی شیوہ زادہ ہوئی ہے ضرور تمہارے اونٹوں کی خدمت زیادہ ہوئی ہے تو کہا بابا جان اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے کہا عبداللہ اونٹ کو فروغ کرو صرف اتنا نفع لو جتنا اور لوگوں کے اونٹوں میں نفع آئے اس سے زیادہ جو نفع مل رہا ہے اسے شام کے قریبوں میں تقسیم کر دو یا مالِ غلیمت میں جمع کرو جائز نہیں ہے کہ میرے نام پر تم اپنے اونٹ کی خدمت کو حاصل کرو کہا بابا اللہ مجھے معاف فرمائے میرا کوئی یہ نظریہ نہیں ہے اس حسنی کا نام جناب عمر فاروق عاظم ہے جو اپنے نام کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو بھی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے بہت خوب جاکے بہت اچھا ایسے ہمارے حاکم کا نام ہے اسے امیر الممنین عمر فاروق عاظم کہتے ہیں ادھر دیکھو بیٹا ادھر دیکھو ادھر دیکھو توجہ ادھر کرو اس سخصیت کو عمر فاروق عاظم کہتے ہیں انداز یہ تھی بائیس لاکھ مربامیل زمین کا حاکم مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہو پہنچنے والا روم کا سفیر پہنچتا ہے مسجد نبوی شریم میں دیکھا ایک شخص اینٹ پر سر رکھ کر مٹی کی اینٹیں ہوتی سر رکھ کر مسجد نبوی کے سہن میں لیٹا ہوا ہے گرمیوں کا موسم ہے دپہر کا وقت ہے بدن پر پسینے ہیں کپڑوں میں کچھ پسینے کی وجہ سے کچھ مٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور کہتا ہے اے مسلمانوں تمہارا بادشاہ کہاں ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے تو صحابہ نے کہا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتے ہمارا بادشاہ صرف اللہ بہت لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار بادشاہت صرف اللہ کی قیامت کے دن آواز آئے گی بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے بہت جھگڑے ہیں بڑی لڑائی ہے اس کی حکومت ہے اس کی سلطنت ہے اس کی کرسی ہے میرے بھائی قل اللہم مالک الملک تُعْتِ الملک منتشاہ اس کائنات میں بادشاہت صرف اللہ کی ہے وہ جسے چاہتا ہے چند دنوں کے لئے اپنے ملک کی بادشاہت عطا کر دے یہ کبھی فیرون کے ہاتھ جائے گی کبھی نمرود کے ہاتھ جائے گی کبھی قارون کے ہاتھ جائے گی لیکن جب عمر فاروق اعظم کے ہاتھ آئے گی یہ بادشاہت تو زمانے میں انقلاب برپا ہو جائے گا جب نیک لوگوں کے ہاتھ آئے گی تب کوئی بھوکا نہ رہے گا ہم اپنے ممبر سے بیان کرتے ہیں کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکریاں پانی پیتی تھی ایک دور تھا لوگ کہتے کب پیتے تھے ہم نے کہا عمر فاروق اعظم کا دور تھا کہا مولانا یہ کوئی ریل بات ہے یا آپ سیریل بتا رہے ہو ہم نے کہا ہمارے ممبر سے سیریل کی باتیں نہیں ہوتی ریل باتیں مجھاگر کی جاتی کہا ایسا کیسے اسمبھو ہے شیر بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پیئے ہم نے کہا جب زمین پر انصاف قائم ہو جائے تو بکریاں شیر سے درنا چھوڑ دیتی ہیں اور شیر بکریاں پر حملہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں خواہ خواہ بہت خوب اس بابکار ہستی کو جناب عمر فاروق کے عاظم کہتے ہیں یہی عمر فاروق کے عاظم ہیں سفیر پوچھ رہا ہے سفیر پوچھ رہا ہے سفیر پوچھ رہا ہے تمہارا اچھا امیر کونے امیر المومنین کونے کہاں ملیں گے صحابہ نے کہا آہستہ بات کر دوپہر کا وقت ہے ہمارا امیر رجگہ کرتا ہے مدینہ کے گلیوں میں جنگلوں میں بیابانوں میں گشت کرتا ہے لوگوں کے حالات کی خبر لیتا ہے کوئی بھونکا تو نہیں سو رہا ہے کوئی پیاسا تو نہیں سو رہا ہے کوئی پریشان حال تو نہیں ہے اس لیے ہمارا امیر دوپہر کو آرام کر رہا ہے تھوڑی سی نیند آئی ہے آرام کرنے دے آہستہ بات کو وہ حضرت عمر فاروق اعظم کا چہرہ دیکھنے لگا دیکھتے دیکھتے کہتا ہے کیا عمر یہی ہے تو صحابہ نے کہا ہاں عمر یہی ہے اور گور سے دیکھا کہا اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر عمر یہی ہے تب اسے نبی ہونا چاہیے کہا عمر یہی ہے تو اسے نبی ہونا چاہیے کہا تمہیں کیسے پتا نبی ہونا چاہیے کہا قرآن تو نہیں پڑھا پچھلی کتابیں پڑھا ہے توریت میں انجیل میں اس میں جو نبیوں کے اعصاب بتائے گئے ہیں وہ ساری خوبیاں اس بندے میں نظر آ رہی ہیں وہ ساری خوبیاں اس بندے پر بائیس لاکھ مربع میل زمین کا حاکم سترہ پیمل لگے ہوئے کرتے پہن کر زمین پر بغیر کسی حفاظتی دستہ کے بے فکر ہو کر آئی سے لیٹا ہوا ہے کہ وہ نین میں ہے تو زمانہ اس کے چہرے کو دیکھ کر گھوڑ زنا وہ نین میں ہے تب صحابہ نے کہا یہ تو اب بتا رہا ہے کہ عمر نبی ہے سن ہمارے آپ کوئی نبی نہیں ہوگا نبوت کا دروازہ بن ہو چکا ہے ہمارے نبی نے تو یہ بات پہلے بتا دیا ہے نبوت کا دروازہ بن نہ ہوتا تو عمر میرے بات نبی ہوتے بہت اچھا اس کی شان نبیوں جیسی ہو انداز نبیوں جیسے ہو کردار نبیوں جیسے ہو تو اب بتائیں اس کے پاس نیکیاں کتنی ہوگی وہ عمر جس کی شان کا عالم یہ رہا مدینہ کے گلیوں میں رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں دیکھا ایک عورت چلی آ رہی ہے تو آپ نے کہا اے خاتون رات کی تاریکی میں اکیلے مت تہلا کر عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے تھوڑا خوف کر تو اس عورت نے کہا کہ کیا عمر فاروق اعظم کا انتخال ہو گیا یا آپ عمر خود ہیں تو اس نے کہا تو یہ کیسے جانتی ہے کہ میں عمر ہوں کہا مدینہ کے زمین پر اگر عمر موجود ہے تو کسی کے آنکھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ کسی عورت کی طرف آگ اٹھا کر دے گا اس لیے عمر موجود ہے تو ہم بے خواف ہوا کرتے ہیں وہ رات کی تنہائی ہو یا دوپہر کا سناکہ ہو بہت اچھا کیا عمر اے مرد اگر تو بولتا ہے یا تو عمر انتخال کر چکا ہے تب تو مجھ سے کلام کرنا ہے یا تو تو خود عمر ہوگا آپ کی آنکھوں میں آسو آئے کہا میری بہن معاف کرنا عمر میں ہی ہوں لیکن میرا کام ہے نصیحت کرنا بہرحال پھر بھی احتیاط کیا سرکار عمر فاروق اعظم کی شخصیت نالم یہ آپ دیکھیں حضور کے صحابی کوئی سے ہوتے ہیں کیا شان ہے ان کی کیا مقام ہے ان کا مسجد نبوی کے ممبر پر جلوہ بار ہے آنے والا شخص آ جاتا ہے کہتا امیر المومنین امیر المومنین ایک مسئلہ بتائیں کہا مسئلہ کیا ہے کہا میری یہ بیٹی ہے جوان ہو چکی ہے رشتہ نکاح آیا ہے تو کہا نکاح کر دو کہا لیکن حضور ایک بات میرے دل کو کھٹکتی ہے کہا کیسی بات کھٹکتی ہے آپ کے دل میں کہا وہ بات یہ کھٹکتی ہے میرے دل میں کہ میری بیٹی نے کچھ دن پہلے ایک جرم کیا تھا یہ کہہ کر وہ رونے لگا کہا جرم سے کیا مراد ہے جرم سے مراد کیا زینہ ہے تو کہا ہاں تو کہا پوچھنا کیا چاہتے ہو کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا ہونے والا داماد جو ہے اس گناہ کے بارے میں اسے بتانا پڑے گا کتنے پیارے لوگ تھے کتنا بھولا دور تھا کتنے اچھے لوگ تھے کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے میں ایک گنہگار داگدار بیٹی کو اگر بغیر عیب بتائے میں اسے رخصت کر دوں تو کہیں اللہ کے ہاں میری گرفت نہ ہو جائے آپ بتائیں بتانا ضروری ہے یا اسے نکاح کر دوں آج تو ہم اپنا مال عیب دار مال کو ہم بغیر عیب بتا کر بیچ دیتے ہیں آج کتنا دھوکہ ہے آج کتنا فریب ہے آج کتنا فراد ہے اس لیے فراد ہے ہم نے زندگی جینے کے لیے دنیا کو تو دیکھا دنیا کی باتوں کو سیکھا پڑھا لیکن ہم نے اللہ اس کے رسول کے صحابہ کی شان اور عظمت ان کی صیرت کے گوشوں کو ہم نے نہیں پڑھا اس لیے میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں آج عمر فاروق اعظم کہتے اے بندہِ خدا کیا تیری بیٹی نے توبہ کر لیا ہے کہا ہاں میری بیٹی نے توبہ کر لیا ہے تو کہا جس عیب پر اللہ پردہ ڈال دے تو کیا تو اسے کھولنا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا بندہ مجرم ہو پھر وہ رب کی طرف رجوع کرے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے لوگو اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ سے معافی مانگو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی تک لے جائے تو کہا اے بندہِ خدا کتنا بھولا مرد ہے تو اپنی بیٹی کا عیب بتائے گا وہ بھی اے صاحب تو کوئی تیری بیٹی سے نکاح کرے گا کہا حضور مجھے خدا کا خواب بار بار ستاتا ہے کہیں میں گرفت منا جاؤں کہا جا مسجدِ نبوی کے مسہن سے عمر اعلان کرتا ہے تو اپنی بیٹی کو گنہگار سمجھ کر نہیں پرہیزگار سمجھ کر نے کہا کر رخصت کر کیونکہ تیری بیٹی نے توبہ کر لیا ہے اور توبہ کرنے والا گنہگار نہیں ہوتا پرہیزگار ہوا کا آئے 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 بہت خوب آج ہم توبہ کے بعد بھی لوگوں کی ایب جوئی کرتے ہیں لوگوں کے عیبوں پر نگاہ ڑکتے ہیں بندہ صدھر چکا ہے توبہ کر چکا ہے گناہوں سے معافی مانگ چکا ہے اور پھر بھی ہم اس کی عزت کو نلام کرنے کے لئے سربسے کمر باندھے رہتے ہیں اس لئے ہمیں ان بری خصلتوں سے نکل کر کے ان پاکیزہ ہستیوں کی صیرت کو اپنانا پر ہوں اتنی باوقار ذات عمر فاروق نے آدم کی کہ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر قرآن کی آیتوں نے ان کے الفاظ کی تائید کیا عورتوں کو جو پردے کا حکم ہے یہ عمر فاروق آدم کی خواہشائد پر قرآن کی آیت نازم ہوئی رمضان کی راتوں میں عورتیں حلال ہوئی یہ بھی عمر کی عطا ہے رمضان کا روزہ دار انسان ہو اوہ اپنی بیوی سے قربت کر لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا الگ سے قفارہ بھی لازم آجائے گا لیکن قرآن نے کہا رمضان کی راتوں میں عورتیں تم پر حلال ہوگئے رمضان کی راتوں میں عورتیں مطبع افطار سے لے کر سہری تک یہ قانون کیوں ملا یہ قانون عمر کی عطا ہے حضرت عمر فاروق کے عظم رمضان میں رات میں بیوی سے قربت کیا صبح معافی کے لئے حضور کے در پر آئے کہا سرکار کفارہ کیا ہے تو جواب آیا محبوب وَهِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ الرَّفَسُ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ عمر نے جو خطا کی ہے اللہ کے نزدیک وہ خطا نہیں ہے آپ کی امت کے لئے عمر کی خطا عطا بن گئی ہے نعمت بن گئی ہے کیا کہنے بہت اچھا زندہ آپ کی عمت کے لئے عمر کی خطا عطا بن گئی ہے نعمت بن گئی آپ اندازہ کریں جس عمر کی خطا کو اللہ عطا بنا دے آج کون پہتا ہو گیا ہے عمر کی خطا کے بارے میں تکنی کریں کیا کہیں فکر کرو اپنی آخرت کی حضرات اکرامی وقال اتنے سب کچھ اتنے بڑے مرتبے ہونے کے بعد میرے نبی فرماتے عمر کی ساری نیکی ہیں ابو بکر کی ایک نیکی وہ کون سی ایک نیکی تھی کچھ لوگوں نے کہا وہ غار سور کی نیکی تھی کچھ مفسرین اس بات کی طرف جا رہے ہیں وہ نیکی وہ نیکی تھی جو مسجد نبوی کی قیمت کو صدیق اکبر نے ادا کیا اس میں اخلاص اتنا پیار اتنی محبت رہی کہ ابو بکر وہ ہے ریاض الجنہ کوئی شک ہے جنت ہے کی نہیں ہو جنت ہے کی نہیں ہو ایک سمت روزے کی جالی ایک سمت ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ وہ جنت ہے جنت کا ٹکڑا ہے قیامت کے دن وہ حصہ جنت میں ہوگا قیامت کے دن وہ حصہ جنت میں ہوگا کیونکہ اس محبوب نے کہا جس محبوب نے ہمیں کہا خدا ایک ہے اسی محبوب نے اسے جنت کہا ہے ابو بکر سلام ہو آپ پر صدیق سلام ہو آپ پر صدیق کرم کرے ہم پر ارے آپ تو وہ ہیں لوگ آپ کی شان کو کیا سمجھیں گے آپ کی شان کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی آخرت بہتر بننے والی ہے ورنہ آپ تو وہ ہیں کوئی مدینہ جا کر دیکھیں آپ کی زمین پر جنت اتر پڑی ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت عظمتِ صحابہ سرکارِ دو عالم کانفرنس جشنِ مدحِ صحابہ بہت اچھا سبحانہ یہ تو جنت ہے تو جو چاہتا ہوں آگے آئیں سرکار کا روزہ مبارک ہے آپ کے جسمِ مبارک سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے جو خاکِ پاک تمام علماء کا متفقہ فیصلہ اس بات پر ہے کہ وہ مٹی خانِ کعبہ عرشِ آزم بیت المامور سے افضل ہے مدینہ پاک کے اور جو زمین کے حصے ہیں جو مسجد کے حصے ہیں اس پر اختلاف ہے مکہ افضل مدینہ افضل اس پر علماء نے باتیں کیا کلام کیا ہے لیکن جو حضور کے جسمِ پاک سے حصہ لگا ہوا ہے وہ حصہ عرشِ آزم سے افضل ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا وہیں حضور ارام کرتے تھے وہیں سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے وہیں آپ کی مزار شریف ہے سرکار کا وصال ہوا تو اختلاف پیدا ہوا کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور کو مکہ لے جایا جائے کیونکہ حضور مہاجرین میں سے ہیں آپ کعبائی وطن مکہ ہے تو کچھ لوگوں نے کہا نبیوں کی زمین شام ہے ملک شام لے کر چلو کچھ لوگوں نے جنت البقی دیگر مقامات کے لیے کہا حضرتِ ابو بکر صدیق اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو بھی نبی جہاں وصال کرتا ہے اس کی قبرِ پاک وہیں بنائی جاتی ہے وہیں تک سینہ منگلاتی ہے ابو بکر صدیق کا فیصلہ تھا تو جہاں حضور کا وصال ہوا وہیں آپ کی قبرِ منور بنی اور جب قبرِ منور بنی تو وہ مٹی عرش سے افضل ہو گئی خانِ کعبہ سے افضل ہو گئی بیت المامور سے افضل ہو گئی ابو بکر آپ وہ ہیں کہ آپ کی زمین پر صرف جنت نہیں خدا کا عرش اتر پڑا ہے محبوبِ ربِ عرش ہیں اس سب سے قبہ میں پہلو میں چلوا کہا عطیق و عمر کی ہیں وہ حضرتِ ابو بکر صدیق ہیں جو عمر فاروقِ عاظم کے امام وہ ابو بکر صدیق ہیں جو حضرتِ عثمانِ قنی کے امام وہ ابو بکر جو مولا علی کے امام آپ تو یوں تو ہر اعتبار سے بڑے افضل ہو حضور نے ایک دن پوچھا تھا آج کسی نے مریض کی عیادت کیا ابو بکر صدیق نے کہا لبے کیا رسول اللہ میں آج کسی نے بھونکے کو خانہ کھلایا ابو بکر صدیق نے کہا آقا میں آقا نے پوچھا کہ آج کسی بیمار کی عیادت کیا کسی بھونکے کو خانہ کھلایا آج کسی جنازے میں شرکت کیا جتنی باتیں پوچھا سب کے بارے میں صدیق اکبر کہتے سرکار میں پتہ کیا چلا کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا تھا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضور کی اطاعت میں لگے رہتے تھے اور فرمایا مجھے حضور کا چہرہ دیکھنا اچھا لگتا آپ کی پسند جو ہے حضور کا چہرے کا دیدار پر حضور کی صوبت ہے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن اعلان فرمایا کہ فلا عمل کرنے والے فلا لوگ جنت کے فلا دروازے سے داخل ہوں گے فلا لوگ فلا دروازے سے داخل ہوں گے فلا لوگ فلا دروازے سے داخل ہوں گے فلا لوگ فلا دروازے سے داخل ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھیں بھیگ گئی اور جا کر کہتے یا رسول اللہ میرا بھی نام کسی دروازے پر بولایا جائے گا کی نہیں میں کسی لائق ہوا کی نہیں جرد دیکھیں آپ اندازہ کریں آقا کائنات نے فرمایا میرے یار ابو بکر تو ہی تو وہ ایک شخص ہے کہ جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے آباز دیا جائے گا ابو بکر ادھارہ ہو ابو بکر ادھارہ ہو جنت النعیم ہو جنت الفرداز ہو باب ریان ہو ہر دروازے کا مالک صرف ستیق ستیق کی صدافت کرے سبحان اللہ اگر کوئی ابو بکر صدیق کی شاہ نظمت ان کے فضائل و مناقی میں لبکشائی کرے تو مولا علی کو تقلیب دیتا ہے اتنی محبت کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق مولا کائنات سے اگر خود مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق سے اتنی محبت کرتے تھے حضرات اگرامی وقار آپ ان تباریکوں کو پڑھیں اس کو علماء اکرام سے پوچھیں سمجھیں حضرت ابو بکر صدیق مولا علی کا چہرہ دیکھا کرتے تھے محبت سے پوچھا تھا مولا علی نے ابو بکر آپ اس طرح دیکھتے ہیں تو کہا علی کیوں نہ دیکھوں مدینہ کے تاجدار نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا ذکر عبادت ہے حضرت امام حسن کو گود میں لے کر مشجد نبوی کے قریب گئے مولا علی حضرت صدیق اکبر نے گود سے اٹھا کر امام حسن کو بوسا لیا کندے پر بٹھا لیا سرکار مولا کائنات نے فرمایا اے صدیق اکبر بچہ بچہ ہوتا ہے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ایک باپ کے لئے کافی تھا اب یہ کوئی بچہ آئے تو حضرت اپنے سر پر ہاتھ رکھ دے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دے تو یہ مابادت کے خوشی کا سبب بن جائے گا یہ کافی ہے اب ایسا تھوڑی کہ حضرت کندے پر اٹھا لیں تو ای بات کا سر پر ہاتھ رکھ دیتے آپ آقا کے جانشین ہیں اتنا کافی تھا تو کہا کہ علی یہ حسن ہے حسن یہ سردار ہے سردار یہ سید ہے سید السردار کو سید کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا سید کو اٹھا کر سر پر مٹھایا جاتا ہے تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کھرانا سیدوں کے عدب کو تعظیم کو لوگ ستی کے اکبر کو اس سے جدا بتا رہے ہیں ہم اسی دن کے لئے زندہ تھے ہمیں یہ دن بھی دیکھ رہے پڑیں گے یاد رکھنا سید سے محبت کرنا اسے مسلکے سپیکی کہتے ہیں ہم موجودہ طور میں اسی کو مسلکے آلہ حضرت دیتے ہیں آپ نے بھی سید کو پالکی کو اٹھایا یہ فکر ستی کی تھی یہ فکر صدی کی ہے یہ مت جدا کرو صحابہ اکرام اہلِ بیت کو ہمارا مسلک ہمارا مذہب یہ ہے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی بہت اچھا حضرت عمر فاروق قیعظم ہے مسجدِ نبیوی شریف ہے مالِ گنیمت تقسیم فرمارے ڈھیر لگا ہوا ہے مال کا مدائن فتح ہوا مالدار ملک فتح ہوا ہے جو بچے تھے بارہ چودہ پندرہ سولہ سال کے عمر کے جو بچے تھے جو دہلیزِ بلوگیت پر قدم رکھ چکے تھے یا نئے نئے بالگ ہوئے تھے ان کا حصہ پانچ سو درہم آیا تھا شخصیت کے اعتبار سے وہ چیزیں تقسیم کی جاتی تھی اب جیسے کوئی بڑی شخصیت ہے بڑی کردار کا مالک ہے تو اس کو ہزار دیں گے پانچ سو دیں گے دو سو کسی کا تو ان بچوں کا پانچ سو درہم مال گنیمت تقسیم کرنے کی تو بگل میں عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں اب بگل میں امام حسن ہیں وہیں امام حسین ہیں آپ نے پانچ پانچ سو درہم سب کو دیا جیسے ہی امام حسن نے ہاتھ بڑھایا ایک ہزار دے دیا امام حسین نے ہاتھ بڑھایا ایک ہزار دے دیا اب خود عبداللہ بن عمر نے کہا ابباجان یہ کیا ہے آپ تو عادل ہیں آپ کی ادالت کی مثال دی جاتی ہے یہ کیسا انصاف میں حسنین کے ساتھ کھیلتا ہوں حموم رہے میرے وہ بلکہ کچھ بڑا بھی ہوں بدر کے جنگ کے وقت جب یہ بہت چھوٹے تھے تو میں بدر کے مجاہدیر میں کھڑا تھا تو میری گردن اوپر دکھ رہی تھی اور میں اپنی ہیڑیں اٹھا لیا تھا تاکہ مجھے تلوار من جائے رسول اللہ مجھے اجازت دے دے بدر کی طرف جانے کے لئے اب اس وقت حسنین کریمین کافی چھوٹے تھے اور آپ انہیں ایک ہزار دے رہے ہیں آپ مجھے پانچ سو دے رہے ہیں تو اب حضرت عمر فاروق عظم اس بات کو بیان کرنے مسجد نبی کے ممبر پر آئے کہا عبداللہ کیا کہتے ہو آپ حسنین سے بڑے ہو ذرا یہ بتاؤ آپ کی ماں کون ہے اب عبداللہ یہ بتاؤ ماں کون ہے کہا حضور فلا ہے دادی کون ہے نانا کون ہے تو کہا پھر پوچھا حسین کی ماں کون ہے کہا سیدہ فاطمہ زہرہ کہا بیٹا انصاف سے بتا کہا کیا تیری ماں بھی نبی کی بیٹی ہے تیری نانی حسنین کی نانی کون ہے کہا بی بی خدیت القبرہ کہا کیا تیری نانی بھی نبی کی زوجہ ہے کہا حسنین کی خالائیں کون ہیں کہا رکیہ کلسوم زینب کہا کیا تیری خالائیں بھی رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں حسنین کے چچا کون ہیں کہا جعفر تیار حضرت عقی مسلم حضرت عقی یہ وہ شخصیتیں ہیں جو حسنین کے چچا ہیں تو کہا بیٹے اب کبھی مت کہنا کہ تم حسنین سے بڑے ہوڑے بلکہ یہ کہا کرو پائدہ تم پہلے ہو گئے بڑے تو وہی ہیں یہ ہزار کیا بلکہ یہ کائنات ان کی ہے ان کے نانا کی ہے ہم ان کے دین پر خائم ہیں اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں عزت تتا حضرائیت اگرامی وکار اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم اہلِ بیت کے عظمت کے خدبے مسجد نبوی کے ممبر سے پڑھے اور زمانے کو یہ پیغام دیا کی کیا بات رضا کیا بات رضا پڑھیں آپ کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہراہِ قلی جس میں حسین اور حسن کیا کہ ہمیں باہ باہ سبحان اللہ اس لیے ہمارے یہاں ایک سشٹم ہے اہلِ سنت والجماعت ہم مسلک حق ہے یہی گوث پاک کا مسلک رہا یہی غریب نماز کا سرکار گوث پاک فرماتے ہیں کامل مومن وہ ہوگا جو دو نعمت صدیق اکبر کے در سے پہلے چون کر لائے گا پوچھا گیا حضور کیا ہے کہا صادق بن جاؤ مصدق بن جاؤ کہا یہ حضرت ابوبکر صدیق کی نعمت ہے در کی جب تک تم صادق نہیں بنوگے ایمان میں نقص ہوگا جب تک مصدق نہیں بنوگے ایمان کو تقویت نہیں ملے گی صادق کا مطلب جب بولو سچ بولو مصدق کا مطلب اسی بات کی تائید کرنا جو سچی بات ہو مو دیکھی باتیں مت کرنا کہا یہ نعمت ابوبکر صدیق کی چوکھٹکی ہے یہ ابوبکر صدیق کا غلام پہلے بنایا کہا کائنات کا وہ پہلا سچا پہلا صادق ہے کہ جب میراج کی بات آئی تو زمانے نے انکار کیا کسی نے مزاق بنایا جب ابوبکر کے پاس کفار آتے ہیں تو کہتے تمہارے نبی کہتے ہیں کہ میں عرش پر گیا بیت المقدس گیا جنت کی سیر کیا کیا رات کے معمولی سے حصے میں یہ کام آسان ہے حضرت صدیق اکبر کہتے کوئی اور کہتا تو میں انکار کر دیتا میرے آقا جتنا بتاتے ہیں ان کے لیے تو میں اس سے زیادہ ماننے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میرے آقا سچے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو رسول پاک نے کہا میری سچی نبوت اور رسالت کا جو شخص پرچڑ کر اقرار کر رہا ہے میں اسے صدیق اکبر کا خطاب دے رہا ہوں سبحانہ اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہر ولی صداقت کی بھی قبو بکر کے در سے مانگتا ہے کیا کہیں صداقت کی بھی قبو بکر کے در سے مانگتا ہے اگر اس بات کہتے ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اس خیرات کو لے کر چلا تو نہ کوئی کرامت اجاگر ہوئی نہ کوئی تقریر کیا نہ کوئی تعلیم دیا ساٹھ ڈانکوہ کے بیچ میں تھا صدیق کا فیض زبان سے جاری ہوا ایک سچ بولا ساٹھ ڈانکوہ لی بن گئی یہ فیض صدیقی ہے یہ فیض صدیقی ہے اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر تو اپنے وقت کا صدیق اکبر گنیو حیدر عادل سبحانہ پھر کہتے ہیں غوث پاک غوث پاک نجیب الترفین سید ہیں ان الحسنی والمخدہ مقامی و اقدامی علی انوکر رجالی وہ اس بات کو کہتے ہیں دو نعمت حضرت عمر فاروق اعظم کی چوکھٹ سے لو عمر بالمعروف نہیں ان المنکر نیکی کی دعوت دو برائی دیکھو تو روک دو اسے حدیث شریف بے کسی برے کام کو دیکھو اگر طاقت ہے کوئی بندہ ناچ رہا ہے گانا گارا ہے کوئی شراب پی رہا ہے اگر طاقت ہے ہمارے پاس قوت ہے ہمارے پاس ہم مار کر سختی کر کے اس برائی کو روک سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر سختی کریں نہیں تو زبان سے روک دیں نہیں تو دل سے برا جانے یہ ایمان کا چھوٹا حصہ ہے ادنا حصہ ہے دل سے حضرت عمر فیروک عاظم یہی کہتے جہاں بیٹھنا وہی بیٹھنا جہاں بری چیز کی باتیں نہ ہو وہی کہنا جو حق ہو نیکی کی دعوت تو اور برائی سے روکو حضرت عمر فیروک عاظم کا یہ تیور سرکار غو سے پاک کہتے بندے مومن تیرے مزاج میں ہونا چاہیے اب ایسا نہیں کہ تُو مسلمان ہو کر شراب کے اڈے پہ خود بیٹ جاؤ زنہ کے اڈے کی زینت بن جا حرام خور رشوت خور ہو جا ازان ہو تو چوراہوں پر ہوتلوں پر بیٹھ کر کہہ کہا تھٹے بازی کرتا رہے نماز سے دور ہو جا سجبوں سے دور ہو جا قرآن صرف تاکو کی زینت بن کر رہ جائے اہل ایمان کا شیوہ نہ کل یہ تھا نہ قیامت تک کبھی ہو سکتا ہے ایمان والے وہ ہیں ففر روی اللہ جب اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف دول چلتے ہیں کی موافقت کر کے نیکی کی بات کو پائیدار بناتے ہیں تقویت عطا فرماتے ہیں کہا کہنے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکنے کی تعلیم حضرت عمر فاروق اعظم کے سیرت سے اٹھا کر دیا کہا کہنے بہت اچھا سبحان اللہ بہت دور سے کہیں ہرہ لگا بولیں 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 آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ درشری پر لے اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگمار اور باوازہ بلندرش نہیں پر لے اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہم اعباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلما علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شائرِ سنت مدہ شفیع مہشر جناب خاری زین العابدین صاحب تفییف نعرہ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت شعرہِ اہلِ سنت سرکارِ دو عالم کانفرنس جشنِ مدحِ صحابہ سرزمینِ پنچپورا بھپت پور نوجوانانِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حاضرین عالمی شورتِ آفتہ سنخاہ شہرِ ہندوستان بھائی کاری زین العابدین کانپوری صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو چکی آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ دیکھئے قاری زین العابدین صاحب کی آمد آمد ہو گئی ہے انشاءاللہ مائک پر وہ جلدی ہے ارے ہم پہنے تھے درست شریف پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریب کر رب جو ہے نا مذور ہو جاتا بڑے سیسا جنے توجہ ہے آپ کی سنیں گے باتیں اور اور سنیں گے بیدار ہیں آپ اب آگے چلیں سرکار غوث ایاتم فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو علٹ پلٹ کر دیکھا ادھر دیکھے بھا ادھر دیکھے آپ دیکھیں ادھر ادھر دیکھو نیکیوں کے دفتر کو کھانا کھلانے سے زیادہ سواب میں نے کہیں نہیں پایا بھونکو کو کھانا کھلانا بھونکو کو کھانا کھلانا اور پھر اتنا کھلایا اتنا کھلایا کہ آج ہر گھر میں غوث پاک کا لنگر ہوتا ہے شادی بیٹے کی ہے بیٹے کی ہے بیٹیا کی برات ہے غوث پاک کا لنگر ہے امہ اببہ کی فاتحہ کا خانہ ہے لنگر غوث پاک کا ارس غریم نماز کا ہے خانہ غوث پاک کا ارس بریلی شریم میں ہے لنگر غوث آزم کا لنگر اور غوث پاک یہ لازم ملزوم کی طرح ہو گیا اتنا کھلایا اتنا کھلایا آج بھی غوث پاک کے نام کا خانہ کھلایا جاتا ہے بہت کھلایا بغداد شریف اتنا کھلایا کہ پرندوں کو بھی بھونکا نہیں رہنے دیا ایک گلام کو ڈیوٹی دے دیا جاؤ پرندوں کو دانے چناؤ ایک سکاہ چوٹیوں کو مٹھائی چین ہی ڈالو جاتا ہے جانوروں کو پانی پلانے کا انتظام کروا دیا کسی کو بھونکا دیکھ نہ سکے پوچھا گیا بھونکوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم یا غوث عاظم آپ نے کہاں سے حاصل گیا جواب عطا ہوا یہ حضرت عثمان غنی کی چوکت کی خیرات آئی ہے حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا آپ کو پسند کیا ہے آپ نے کہا دن میں زمین پر پھیل کر بھونکوں کو کھانا کھلانا اور رات کی تاریخی میں اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا سرکار غوث عاظم نے چالیس سال عشاء کے وضوع سے فجر پڑھا پندرہ سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کسرس سے تلاوتِ قرآنِ عظیم فرماتے رہے قرآن نے کہا اہلِ ایمان کے اوصاف جو قرآن نے دیئے ان کی راتِ قیام میں اور سجدوں میں گزر جاتی ہے پوچھا گیا یہ نعمت آئی کہا سے کہا یہ حضرت عثمانِ غنی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھا تو وہ رات میں جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ایک رکت میں پورا قرآن پڑھ ڈالتے تھے سبحان اللہ ایک رکت میں پورا قرآن پڑھ ڈالتے تھے رات میں اس قدر گریہ وزاری کرتے تھے صبح ہوتی تو نکل جاتے کسی ضرورت منگ تو دیکھتے ضرورت پوری کر دیتے اس قدر عالم رہا کہ بیرے رومہ جو مدینہ منغرہ کا ایک یہودی کا کھوان تھا رومہ جس کا نام تھا بعد میں وہ بیرے عثمان کے نام سے مشہور ہوا حضرت عثمانِ غنی نے دیکھا بیرے عثمانوں کو پانی پینے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے اور وہ یہودی پانی بیچا کرتا ہے یعنی جس دور میں پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو ددس بیس بیس پچاس پساس پیون لگے ہو یہ وہ دور تھا جس دور میں جس خجور کی گھٹلی کو چوز کر صحابہ سہری کرتے وہی گھٹلی چوز کر افتاری کرتے تھے جس دور میں کھانے کے لیے روٹی نہ ہو پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو تو پانی خرید کر گئے سے پیا جا سکتا ہے بھائیہ جو بسلی باٹلیں چل رہی ہیں یہ انہی کی پیاس کی خیرات ہیں لیکن ہم بھول گئے انہیں ہمیں احساس نہیں رہا ہم تو اپنی طاقت پر بھروسہ کر بیٹھے اپنی قوت پر بھروسہ کر بیٹھے ایک آدمی ایک لاکھ کماتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ میری یہ میری جو ترقی ہے یہ میری اپنی پرائیویٹ میری محنت کا نتیجہ ہے یاد اکھنا اگر اللہ توفیق نہ دے تو محنت بھی نہ کر سکتے ترقی بھی نہ پاتے یہ سب انہیں مدرگوں کا حصہ ہے اس لیے ہمیشہ آجزی ان کے ساری ہمارے دامن میں رہے امیر بن جاؤ قریب بن جاؤ بیمار ہو جاؤ سہتیاب رہو رب کی بارگاہ کے ہو کر رہو حضرت عثمان گریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی سے بات کیا کہا کہ ایسا کرو اس کونے کو بیچو گے اس نے کہا نہیں میں بیچوں گا نہیں اس سے میں رسک تقسیم کرتا ہوں رسک میں حاصل کرتا ہوں پیاس لگے لوگ پانی کھریدنے جائیں اپنی ضرورت کے لیے تو آپ نے کہا ارے بیچ دو تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا ایک دن کوئی پر قبضہ ہمارا ہوگا ایک دن کوئی پر آپ کا ہوگا ہفتے میں سات دن ہوتے جمعہ کو ہمارا ہے سنیچر تمہارا ہے اتوار ہمارا ہے دشنبہ تمہارا ہے منگل ہمارا ہے گد تمہارا ہے تو کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کرلو اس کی قیمت کتنا لوگے تو اس نے کہا بارہ ہزار درہم لوگا بگیر کسی مول بھاؤ کے آپ نے بارہ ہزار درہم دے لیا اس کے بعد مدینہ شریف میں اعلان کر دیا اے لوگو فلا دن کوئی ہمارا ہے جاؤ سارا ضرورت کا پانی بھر لو اتنا بھر لو کی کل کے لیے کافی ہو جائے پھر کہا اس دن نہ جانا اس دن وہ بیچے گا پھر دوسرے دن جانا کواں ہمارا تو اب اشترا پانی لوگ بھر لیتے جب اس کی باری آتی تو پانی بکتا ہی نہیں پانی تو وہ خود یہودی کہتا ہے کچھ اور قیمت دے دو ہمیشہ کے لیے کواں لے لو تو کہا اب کتنا لوگے کہا آٹھ ہزار درہم اور دے دو تو آپ نے اسے آٹھ ہزار درہم اور دیا بیس ہزار درہم کا یہ کواں خریدا بیر رومہ جو حضرت عثمان غنی کے نام ہو گیا بیر عثمان کہا جانے لگا آقا کائناس صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو میرے آقا کی آنکھیں بھی گئی میرے نبی نے رشاد فرمایا میرے عثمان نے آج میرے دل کو تھنڈا کر دیا ہے میری امت کے کلیجے کو تھنڈا پہنچا کر ہاتھ پکڑ کر کہا عثمان آج تُو نے اپنے نبی کے ہاتھ سے جنت حرید لیا ہے جنت کی قیمت تُو نے عنا کر دیا ہے یہ حضرت عثمان غنی کی ذات بابرکات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کی تاریخ ہے اٹھا اٹھا کر پڑھو پوچھا کر عالماء کے پاس بیٹھ کر کے مولا علی کی حقیقی محبت کا مزا تب ہوگا جب ہم ان کے دوستوں کے بارے میں بھی تُو جانیں گے زنورین کہا گیا آپ کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا لوں یہ کہے بھائی بیچارے محب اہلِ بیت بھی ہیں محب صحابہ بھی ہیں جب سے میری تاریخ لیے تب سے بیچارے پھون کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ اکرام کیشہ ہم نے کہا الحمدللہ یہ تو ہمارا مزہ بھی ہمارا مسئلہ ہے صحابی ہیں ہمارے اہلِ بیت ہیں ہمارے ہم ان کے نام کا خاتے ان کے نام کا پیتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ان کے گروہ میں رکھے ان کے چاہنے والوں کے گروہ میں توجہ چاہتا ہمیں ذہنازی رکھے آپ ایک دن حضور نے ایک صحابی کو بھیجا کہا میری بیٹی رکیہ کے گھر چلے جاؤ سنے گا اس سے بی بی رکیہ یہ حضور کی بڑی بیٹی ہیں جو حضرت عثمانِ گنی کے نکاح میں تھی کہا میری بیٹی رکیہ کے گھر چلے جاؤ یہ فلا سامان دے کر آؤ جب وہ صحابی گئے تو پھر واپس آئے تو حضور نے فرمایا میری رکیہ کو دیکھا کہا ہاں کہا میرے عثمان کو بھی دیکھا کہا ہاں اس وقت جو عورتوں کے پردے والی آیا تھے اس وقت نازل نہیں ہوئی اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا اس لئے کہا میری رکیہ کو دیکھا کہا ہاں کہا میرے عثمان کو دیکھا کہا ہاں کہا انصاف سکھ سے بتاؤ کیا زمین کے اوپر اتنا خوبصورت جوڑا عور دیکھا ہے جیسے میری رکیہ میرے عثمان ہے جیسے میری رکیہ میرے عثمان ہے بڑے حسین و جمیل تھے حضرت عثمانی بیٹی اپنی بیٹی رکیہ بی بی رکیہ کے جب وصال ہوا تو سرکار نے اپنی دوسری بیٹی ام کلسوم کو جب حضرت عثمان گنی کے نکاح میں دیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ عثمان کو آپ نے دوسری بیٹی دے دیا تو میرے نبی نے ارشاق فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے پاس ساو بیٹیاں ہوتی اگر میرے پاس ساو بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سب کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا میرا عثمان اس مرتبے پر فائز ہے نور کی سرکار سے پایا دشانہ نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا منصب یہ ہے مقام یہ ہے مرتبہ یہ ہے اس کے بعد بھی ایک نصیحت لے لے آپ کے در سے جب قبرستان سے گزرتے تو قبرستان پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے داری شریف گھنی تھی چہرہ گوڑا گوڑا تھا جو آپ کی صیرت نگاروں نے جو آپ کی ہلیے کا تذکرہ فرمایا چوڑا کلہ تھا گوری رنگت گلابی رنگت تھی مسکراتے تو لگتا گلاب کی پنخڑی کھل گئی ایسے تھے بڑے رکی کل قلب بڑے سخی بڑی نیت طبیعت عجب شان عجب انداز حیاب تاک دامنی کی حد انتہا کو پہنچے تھے حضور کی بارگاہ میں کوئی آتا تو حضور جس کنڈیشن میں ہوتے وہ اسے ہی رہتے لیکن جب عثمان غنی آتے تو سرکار اٹھ کر بیٹھ جاتے اور اپنی پنڈلی شریف پر تہمبن شریف پیرہن شریف رکھ لیتے پوچھا جاتا یا رسول اللہ عثمان غنی آتے ہیں تو آپ اتنا احتمام کرتے ہیں حالانکہ آپ خود کوئیری عورتوں سے بھی زیادہ حیادار ہیں لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میرا عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے حیاء کرتے ہیں تو مائے نبی ہو کر اس سے حیاء کیوں نہ کرنے کتنی بڑی شخصیت لیکن پھر بھی قبرستان پر کھڑے ہو کر روتے تاہی شریف سے آسو ٹپکا کرتے تھے آسو ٹپکا کرتے تھے پوچھا جاتا آپ قبرستان پر کھڑے ہو کر قبروں پر کھڑے ہو کر اتنا روتے کی ہوئے تو آپ ایک تعلیم دیتے ہیں قبر جو ہے یہ آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا جو یہاں ناکام ہوا وہ وہاں بھی ناکام ہو جائے گا ہم لوگ بہت بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں جھوٹ، گیبت، بدی، چگلی، بدکلامی، بدتہیزیبی، بدقلاتی، حسد، لشوت، سود، بیاز، مکاری، مکر، فریب، انات، ماں باپ کی نافرمانی، بے قدری، بڑوں کی ناقدری، چھوٹوں پر شفقتیں نہیں، یہ سارے جرائم ہمارے اندر ہیں لیکن اتنا یاد رکھیں قبر وہ منزل ہے جہاں ہر شخص کو جانا ہے ہم آلہ حضرت کا ایک شیر بہت پڑھتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاہش رچشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طرعت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکثیر ہے علفت رسول اللہ کی سید صاحب بیٹھیں چھوٹا مو بڑی بات نہیں کرنا چاہیے میں اپنی زبان حضرت کے طلبے کے نیچے رکھ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ شیر آلہ حضرت نے ہمارے آپ کے لئے نہیں کہا ہے ہمارے آپ کے لئے دوسری پائنٹ کی بات کی ہے ترننگ پائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اندھیرہ گھر اکیلی جان دل گھٹتا تا مکتا تا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے ہائے گافل وہ کیا جنگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار بھنے ہیں بہت اچھا مطلب یہ بات ہمارے لئے ہے اندھیرہ گھر قبر ہے اکیلی جان دل گھٹتا تا مکتا تھا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے وہ ساتھ آنے والی ہے آلہ حضرت نے ہمیں گفلت میں دیکھا جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے تو ہمیں کہا ہائے گافل وہ کیا جنگہ ہے جہاں گریبان میں ہاتھ آج بھی ان کی روح ڈال کر کبر دکھا ہائے گافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں لیکن جو لوگ جاگ گئے آلہ حضرت کی بارگاہ میں بڑھتا ہے کون لوگ بڑھتے تھے صدر شریعہ صدر لفازل شیر سنت مہتیس سورتی مہتیس آزم ہند کی چھوچوی پیر جماعت علی شاہ سید دیدار علی شاہ پیر مہر علی شاہ کا دور ہے حضور شیخ مجذوب سلطان کا دور ہے جن کی مدار شریف ممبری میں ہے وارث دیوہ کا دور ہے تاج الاولیاء کا دور ہے آلہ حضرت کا جو زمانہ ہے اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے ان کے بیٹوں کا دور تو حجت الاسلام کا دور ہے مفتی آزم کا دور ہے حافظ ملت کا دور ہے مجاہید ملت کا دور ہے نگاہِ آلہ حضرت ہو تو ماضی قریب مستقبل قریب میں اور آپ کے حال کے دور میں وہ پاک ہستیاں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں جن کا سینہ عشق رسول زیلبریز ہے جن کی زبان پر ذکرِ الٰہی ہے تو وہ پاک چہرے پاک چلوے تخوہ کی راہوں کے مسافروں کو دیکھ کر آلہ حضرت نے دیکھا پھر بھی یہ روتے ہیں تحجد کے وقت کو اٹھ کر تو ان کو تسلی دے کر کہا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے بلفت رسول اللہ کی اور حشر تک قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن آمد مصطفیٰ سرکار دعالم کانفرنس جشن مدحے صحابہ مسلح کے آلہ حضرت ہمیں تو پہلے نکلنا ہے اس کالے بھمر سے اس کالی گھتا سے اندھیرہ گھر اکیلی جان ہم تو یہی اٹکے ہیں جب یہاں سے نکلیں گے تب لذک ملے گی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا ہم نماز نہیں پڑھتے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا ہم بھائی کا حق کھا جائیں گے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا ہم ظلم کریں گے خاک ہو کر رشک میں حرام سے سونا ملا حرام ہماری جوانی شراب کے اٹھے کی رونک بن گئی خاک ہو کر رشک میں نا 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 یہ دھوکہ دنیا والوں کو دے سکتے ہم اللہ کے ہاں دھوکہ نہیں ہے اس لیے ہمیں خود نکلنا پڑے گا اس قالب عمر سے اتنا بڑا شخص مسجد نبوی شریف میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا دو دو بیٹیاں حضور کے نکاہ میں ہو وہ قبرستان پر کھڑے ہو کر رو رہا ہے جنازے میں تھٹھا باجی کر کے چلنے والو گوھروں فکر کرو گوھسے پاک نے ایک دن ایک تعلیم جاگر کیا تھا اپنے ممبر سے تخریر کیا آپ دیکھیں آپ کی کتاب الفتح ربانی اٹھا کر کے بڑے پیر نے فرمایا لوگو قیمتی کپڑے پہن کر فخر کرتے ہو لوگو عربیو نسل بھولے پر پر سوار ہو کر فخر کرتے ہو بڑا گرور ہے تمہیں اپنی جوانی پر اپنے شباب پر اپنی دولت پر اپنے حسن پر جاؤ جاؤ رسول اللہ کا بیٹا شایخ عبدالقادر جلانی تمہیں آواز دے رہا ہے جاؤ قبرستان کے چکر کاٹ کر آؤ جب لوگ قبروں کی طرف گئے تو بڑے پیر نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو ان مٹی کے دھیر کے نیچے تم سے زیادہ خوبصورت لوگ لیٹے ہوئے ہیں تم سے اچھے کپڑے پہننے والے لیٹے ہیں تم سے زیادہ مالدار لوگ لیٹے ہوئے ہیں لیکن آج زمین نے انہیں ایسا کھا لیا کہ سوائے مٹی کے دھیر کے کوئی نشان نہیں ہے اس لیے یہ زمین اترانے کی جگہ نہیں ہے اللہ سے درنے کی جگہ ہے رسول اللہ سے محبت درنے کی جگہ ہے یہ گھمن اور گرور کی جگہ نہیں ہے اگر گھمن گرور کی جگہ ہوتی تو حضرت عثمان گنی کے پاس اتنی دولت تھی کہ گزوے تبوک کے موقع پر رسول اللہ نے اعلان فرمایا اسلام کو مال کی ضرورت ہے تو سب نے مال لا کر دیا تو ایک مشت جو بھی کٹھانا ہو پایا تھا لیکن اس وقت آقا کریم علیہ السلام لینان کیا کوئی ہے ایسا بندہ جو سو اونٹ ما سادو سامان راہ خدا میں وقف کرے عثمان گنی دور تھے دور سے کہتے ہیں لبائک یا رسول اللہ آپ کا عثمان حاضر ہے کسی گریب کی بھوک دیکھتے ہیں تو پھر رحم نہیں آتا ہمیں بینگ میں تدس لاکھ روپیے لکے ہوئے پڑوسی پیمار ہو کر اسپٹال میں تلپ رہا ہے ہزار دو ہزار روپیہ کے لیے اس کا الٹرا ساؤن پانچ ہزار روپیہ کے لیے اس کا سٹی اسکین رکا ہوا ہے بچے اس کے یتیم ہونے والے ہیں کب یہ دل رحم والا بنے گا کب اس دل کی تنگی اور اس کی سختی دور ہوگی میرے دوستو تب تک نہیں دور ہوگی جب تک ہمارا تعلق عثمان گنی سے مضبوط رہی ہوگا باہ 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 کیا کہ ہمیں بہت اچھا سبحانہ حضور رحمت اللہ العالمین ہے ان کا کلمہ پڑھنے والا جو بندہ ہے اس کا دل نرم ہونا چاہیے طبیعت میں سختی نہیں ہونا چاہیے مزاج میں کھمن نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا چاہیے اس لیے ہمیں اپنے رویے کو اپنے مزاج کو بدلنا آئے پھر آخا نے فرمایا کوئی اور ہے جو سو اوٹ ما سادو سامان اللہ کی راہ میں دے جس وقت مسلمان ہونکے ہیں نہ دانا ہے نہ پانی نہ لباس اس مانے گنی اور قریب آئے کہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں حضرات اگرامی ایک ہزار اونٹ ایک روایت کے مطابق تین سو اونٹ گلہ لدہ ہوا راہ خدا میں آپ نے مقف فرمایا اس دن حضور نے پھر فرمایا تھا میرے عثمان نے آج وہ عمل کیا ہے اب یہ جو بھی عمل کرے اس کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا لیکن اس کے بعد بھی آپ تقویٰ کے راہوں کے مسافر رہے ہیں غوث پاعت فرماتے ہیں کہ قریبوں کو کھانا کھلانا دخ درد امت کا کئی سے سینے میں ہوتا ہے یہ میں نے عثمان غنی سے سیکھا تھا اور رات کو جاک کر عبادت کی لذتیں اور روحانیت اور نور کے سمندر میں گوتازن ہو کر رب کی معرفت میں ٹوب جانے کی راہ بھی میں نے حضرت عثمان غنی سے لیا ہے اس لئے آپ نے فرمایا بھی ہے کہ امت مسلمت تمہیں چاہیے ایمان کی تقویت کے لیے دو نعمت حضرت عثمان غنی کے در سے لینا ایک گربہ مساکین فقرہ کی خدمت لینا عثمان غنی کے در سے اور دوسری رات مکمل جاک کر سو کر گزار مت دینا آج تو مبائل کے اسکرین پر تین بچ جا رہے ہیں چار بچ جا رہے ہیں ہم جاکتے چلے جا رہے ہیں مبائل کے اسکرین پر ہم تباہ ہیں آنکھیں تباہ ہیں لیکن یہ رات تباہی کے لیے نہیں رات کو سو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے لیکن رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں وقف ہو جائے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے تتجافہ جنوبہم ان المداجعے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی کروٹیں راتوں کو بستروں سے جدہ رہا کرتی ہیں ہم کو عیشہ کی فرصت نہیں فجر ہماری بستر پر گزر جا رہی ہے اس لیے حضرت عثمان گنی کے مزار شریف پر جنت البقی میں جب جاؤ تو آج ان کی مزار سے ایک آواز آتی ہے وہ آواز یہ ہوتی ہے کہ اب دور معبود کے درمیان کے پردے اٹھا دے نماز خالق و مخلوق کی ملاقات کا ذریعہ ہے نماز ساجد و مسجود کی گفتگو کا طریقہ ہے نماز انسان کو خدا کی بارگاہ تک پہنچا دے نماز ایک انقلابی پیغام ہے نماز ایک خدائی آواز ہے نماز ایک مستحکم ذابطہ حیات ہے نماز انسانی ہدایت و رہنمائی کا روشن چراغ ہے نماز انسان کے فسل دے ہوئے قدم کو سرات مستقیم پر کامزن کر دے نماز خدا کے ذکر کے لئے قائم کرو نماز بری اور بے حیاء باتوں سے روکے نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھندک ہے نماز دین کا ستون ہے نماز اسلام کی شان ہے نماز مومن کی پہچان ہے نماز لجات کا سامان ہے نماز مقفرت کا اعلان ہے نماز اللہ کی رضا ہے نماز مصطفیٰ کی عدا ہے نماز صدیق کی صداقت کا حسن ہے نماز فاروق کی عدالت کا تیور ہے نماز عثمان کی سخاوت کی برکت ہے نماز علی کی شجاعت کی قوت اور علی کی شجاعت کی نعمت اور برکت ہے نماز عبد الرحمن بن عوف کی امیری ہے نماز ابو ذر گفاری کی فقیری ہے نماز قربلا کی آواز ہے نماز سقینہ کی آہوں کی برکت ہے نماز عابد بیمار کے پاؤں میں لگی ہوئی بیڑیوں کے درد کا احساس ہے نماز حضرتِ علی اسگر کے خوشک و حلکوم کی پکار گئے نماز حضرتِ گرامی وقار جب ہم اپنے بزرگوں کے در پر آئے تو کہا یہ بات حضرتِ عثمانِ گنی کے در سے ہو کر کے زمانے سے آتی گئی آج پھر ہم اعلان کرنے لگے سید صاحب کے پاس آئے تو ان کی چوکھٹ سے آواز آئی شاہ باسیت علی کلندر رحمت اللہ علی کے در پر گئے ان کے در کی آواز یہ ہے ملور شاہ کے در کی آواز یہ ہے کی گوثِ آزم کی عبادت ہے نماز خاجہ کی تبلیغ ہے نماز بابا فرید کی درویشی ہے نماز ابو علی شاہ خلندر کی مستی ہے نماز محبوبِ الٰہی کی محبت کا امامہ ہے نماز سابرِ کلیر کی صبر کی تستار ہے نماز وارثِ دیوہ کا عشق ہے نماز آلہ حضرت کا فتوہ ہے نماز مفتیِ آزم کا تقوی ہے نماز حافظِ ملت کا میار ہے نماز مجاہدِ ملت کا کردار ہے نماز نیک بندوں کی صدا ہے نماز اللہ والوں کی آدھا ہے نماز شریعت کا حکم ہے نماز اللہ کی عبادت میں اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک انمول ذریع ہے نماز نماز وہ عبادت ہے جب محبت میں سر جھکتا ہے تو قعبہ نظر آتا ہے جب دل جھکتا ہے تو گمبتِ خزرا نظر آتا ہے جب دل جھکتا ہے تو جلوئے خدا نظر آتا ہے جب دل جھکتا ہے تو اسلام کا نور ظاہر ہوتا ہے جب دل جھکتا ہے تو قبر ایروشن ہوتی ہے جب دل جھکتا ہے تو آخرت منور ہوتی ہے اس لئے آؤ دین کی طرف آؤ سجدوں کی طرف اس لئے آؤ راہ مستقیم کی طرف سبحان اللہ چلتے چلتے ایک بات اور گئی سرکار غوثِ آدم فرماتے ہیں میں نے دو نعمت اپنے جد مولا علی مشکل کشا سے دیا یہ تو سب مولا علی کا یہ زمانہ علی کا ہے یہ جہاں علی کا ہے حضراتِ گرامی وقات لیکن مولاِ کائنات سے محبت ویسی کرو جیسے محبت صحابہ نے کیا جیسی محبت تابعی نے کیا تب تابعی نے کیا کسی ایک بھی صحابی کا بغز اگر سینے میں ہے جراسی بھی کہیں سے کمی واقع ہے تو آپ جان لیں اس پر اللہ رسول نے لانت فرما دیا علامہ جلال الدین مفتی جلال الدین صاحب کی بلا امجدی رحمت اللہ علی اپنی کتاب میں ایک روایت کوٹ کرتے ہیں میں اس کو بیان کر دوں اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے شام کی سرزمین ہے حضرتِ امیرِ مہویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہیں عرب کے بڑے بڑے شورہ بیٹھے ہیں یہ ایک روایت صحابہ میں اقتلافات تھے وہ حضور کو خبر تھا وہ اجتحاد تھا ان کا اقتلاف تھا حق ہر دور میں علی کے ساتھ ہے حق مولا علی مشکل کشاک کے ساتھ ہے لیکن ہمارے دین میں جو اجتحادی خطا پر بھی ہو تو وہ مجرم نہیں ہوتا وہ سواب کا مستحق ہوتا ہے وہ سواب کا مستحق ہوتا ہے جس امیرِ مہویہ کو نگاہِ مصطفیٰ نے صحابی بنا دیا چودہ سو برس بات کون اتنا تمدار ہو گیا جو انہیں صحابیت کے شرف سے خارج کرے امام بخاری صحابی مان کر ان سے حدیث لے رہے دیکھیں بخاری شریف امام بخاری سے پوچھا گیا اس حدیث کا راوی کون ہے روایت کہاں سے اٹھایا کہاں روایت امیرِ مہویہ سے لیا ہے میں نے جس امام بخاری کے نزدیک اگر ایک آدمی کھڑے ہو کر پانی پی لے تو اس کو وہ خارج کر دیں ہم روایت نہیں لیں گے جس امام بخاری کے نزدیک اگر وہ حدیث لینے جائے کوئی جانور کو اسے بولائے آ آ آ کہ کر ایسے ہوتا ہے نا دھوکے میں لگ بلاتے جانور بھاگتا چلایا تو دیکھا اس میں کچھ نہیں تھا پکڑنے کے لیے گئے تھے حدیث لینے ایک محدیث ایسے بولاتے ہیں اور جب دیکھا تو جانور کو پکڑا اب پھر کہے میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا اتنے دور سے آئے کیوں آئے کیوں جا رہے تھے کہا حدیث لینے آیا تھا لیکن اب نہیں لوں گا کہا کیوں کہا جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے انسان کو بھی دے سکتا ہے اپنی بات کہیں حضور کی طرف منصوب نہ کر دیں میرے میار کے مطابق آپ متبر راوی نہیں ہیں جس امام بخاری کے نزدیک حدیث کی روایت میں اتنی سختی ہو وہ علی کے دشمن سے روایت کیسے کر لے گا پتا کیا چلا جو لوگ یہ باتیں بیان کرتے ہیں یہ ان کی قصی ہوئی ہے علی اور امیر معاویہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں یہ اہل سنت کا مذہب ہے یہ اہل سنت کم یہ اور بات ہے مولا علی کا مقام بہت بڑا ہے مولا کائنات کا مرتبہ بہت بلند ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے تو افضل ہم حسنین کریمین کو مانتے ہیں جہاں لیکن یہ فضیلت ان کے مابین ہے اب بعد والے کتنے بھی بڑے ہو جائیں امیر معاویہ کے نالائن کی خیرات ان سے افضل ہوگی اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے تو کہا عرب کے شورہ بیٹھے کہا مجھے شیر سناو تو لوگوں نے شیر سنانا شروع کیا تو آپ نے کہا اور شیر نہیں مجھے مولا علی کی شان میں قصیدیں سناو مولا کائنات کے شان میں عرب کے ایک شاعر نے کہا ایک شیر پر ایک ہزار درہم دوں گا نظرانہ فی شیر ایک ہزار درہم دوں گا تو آپ نے کہا میں دوں گا تو اس نے جب شیر پڑھا تو ایک ہزار درہم نظرانہ دے کر کے امیر معاویہ نے کہا سن تیرا شیر بہت بڑا ہے لیکن میرا علی اس سے بڑا ہے میرا علی اس سے بڑا ہے اس نے پھر کہا پھر شیر پڑھو تو پھر کہا ایک ہزار دوں گا اتنے میں ایک شخص نظر آیا کہا یہ قریش گھرانے سے تعلق رکھتا ہے عربی ان نسل مکہ کا ہے اور عرب کی خمیر میں فطرت میں شاعری ہے یہ لوگ خاندانی شاعر ہیں ان کو بناو تو اس نے آیا کہا شیر سنا کہا امیر معاویہ میں شیر پڑھوں گا لیکن ہر شیر پر تین ہزار دل ہم دوں گا ہر شیر پر تین ہزار کہا پڑھو تو اس نے کوشش کر کے بہت بڑے میار کا شیر پڑھا تو امیر معاویہ نے سنا کہا سن تیرا شیر اچھا ہے تیرا شیر تو بڑا ہے لیکن میرا علی اس سے بڑا ہے میرا علی اس سے بڑا ہے یہی وجہ تھی محبت تھی کہ امام حسن نے آپ کو پوری امت کی باگ دور دے دیا کہ جو شخص میرے بابا سے اتنی محبت اہلے بیش سے کرتا ہو وہ امت کی حفاظت کرے گا بیس سال تک آپ کی سلطنت قائم رہی آپ کی سلطنت میں حسنین کریمین موجود ہیں جو امام حسن نے آپ کو دیا تھا اور امام حسن کو کوئی حاجت ہوتی تو مدینہ سے شام کی طرف خط لکھتے اور کہتے ہیں اتنی حاجت ہیں ایک ایک ہزار کبھی پانچ ہزار کبھی کبھی چالیس چالیس ہزار نظر آنے شام سے مدینہ کی طرف حسنین کریمین کی طرف آپ روانہ فرماتے ان تاریخوں کو تم چھپا لوگے لیکن ہمارے بزرگوں نے جو لکھ دیا ہے یہ ہمارے دلوں پر نقش ہے اور ہم زندہ ہیں تو اس امت تک ہم یہ باتیں پہنچاتے رہے ہیں اس لئے حضرت امیر ماویہ صحابی رسول ہیں صحابی رسول ہیں اور صحابی کی محبت حضور کی محبت ہے ہر صحابی کی محبت اس میں ذرہ برابر اگر کسی کے اندر کمی آئی تو اس کے ایمان اور اس کے عقیدے میں کمزوری آئے گی اس لئے ضروری یہ ہے کہ گمراہیت سے بچے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی حضرت زنون بسری مدان قادسیہ سے گزر رہے تھے اور نیچے اترے اتر کر کے وہاں کے ریت کو کنکروں کو پتھروں کو چومنے لگے لوگوں نے کہا حضور کیوں چومتے ہیں تو کہا صدیوں پہلے دو سال پہلے قادسیہ کے میدان میں ایک جنگ ہوئی ہے حضرت خالد ابن ولید کے سرداری میں یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے گھوڑے دوڑے ہیں صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ جہاں پڑے ہیں آج تک زمین کے ان ذروں سے روشنی کی خیرات نکل رہی ہے میں اس سے برکتیں حاصل کر رہا ہوں اولیاء وہ ہیں جو صدیوں کے بعد ان کے نالین کے ٹاپ سے برکتیں حاصل کریں چودہ سو برس بعد کسی کا حق نہیں بنتا اس لئے اہل سنت والجماعت کی مذہب پر قائم رہیں پھر اسی کی روشنی میں اللہ کی عبادت کریں سچائی صداقت پر قائم رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کے ساتھ والے کفار پر سخت ہیں آپس میں بڑے رحم دل بڑے کرم نواز ہیں اس لئے اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کی برکت سے آپس میں نرم طبیعت والا بنا دے محبت کرنے والا بنا دے صحابہ اکرام اور اہل بیعت اولیاء کاملین کی تازیم و تقریم کرنے والا بنا دے کئی سے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بولنے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے استقفر اللہ حتول زنوبیہ ستار و یا غفار وما علیہنے لے بلاغ السلام